محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو آپ کے سامنے میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں ہمارے بھائی نے کمنٹ کیا تھا بولے حضرت اگر کسی کے تھوڑی پر تل ہو تو اس تل کا کیا مطلب ہوتا ہے اور جس کے یہ تل ہوتا ہے تو ایسے لوگ کیسے ہوتے ہیں کس قسم کے ہوتے ہیں اور کیسے مزاج کے ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کس تھوڑا سا ڈیٹیلز کے بتائیے گا تو آئیے آج میں آپ کو تھوڑی پر تل ہونے کا مطلب بتانے کے لیے جا رہا ہوں اب دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ علامہ فیض احمد عویسی صاحب نے اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے تھوڑی پر کالا تل ہو چاہے وہ تھوڑی پر کسی بھی جانب ہو چاہے رائٹ سائٹ ہو یا لیفٹ سائٹ میں ہو اگر وہ تھوڑی پر ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ کالا تل تھوڑی پر ہو نہ چاہے وہ کسی بھی طرف ہو یہ اچھی علامت کی یعنی یہ اچھی علامت ہوا کرتی ہے ایسے لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جس کے تھوڑی پر اس سائٹ میں یا دوسری سائٹ میں تل ہو اور ایسے لوگ جو ہیں قابل رشک ہوتے ہیں مطلب ان کے اوپر بڑا فخر ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی نہ کسی فن میں ماہر ضرور ہوا کرتے ہیں اچھے فن میں اور جس کے بھی تھوڑی پر کالا تل ہوگا تو ایسے لوگ بہت زیادہ ہمدرد ہوا کرتے ہیں اور بے پناہ محبت کرنے والے بھی ہوا کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ اللہ با فیض احمد عویسی صاحب لکھتے ہیں کہ جس کی تھوڑی پر تل ہوتا ہے تو وہ بہت جو ہیں فیاس قسم کے لوگ ہوتے ہیں یعنی بہت زیادہ سخی ہوا کرتے ہیں اسی طریقے سے ان کا جو مزاج ہوتا ہے وہ منفرد ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کی اچھی باتیں اپنانے کا انہیں بہت اچھے سے یہ فن بھی آتا ہے کسی قسم کی اگر کوئی انہیں ذمہ داری دے دے تو انہیں بلا خوف و خطر اس ذمہ داری کو جو ہے اچھے سے نبھاتے ہیں بڑی ایمانداری کے ساتھ نبھانے میں ماہر ہوا کرتے ہیں اگر آپ میں سے جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کسی کے تھوڑی پر اگر تل ہے تو وہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ حضرت میری تھوڑی پر بھی تل ہے